مادودات متفاوتہ کی قیمت ذکر کی اس صورت میں تو بیت صحیح ہو گئی کچھ مادودات متفاوتہ پڑے ہوئے ہیں بائے نے کہا یہ میں نے آپ کو بیچے مشتری نے کہا میں نے خریدے بے درست ہو گئے ہوئے دوسری صورت یہ کہ ہر فرد کی قیمت تو ذکر کرتا ہے کل کی مقدار ذکر نہیں کرتا کل کی تعداد ذکر نہیں کرتا مثلا کچھ مادودات متفاوتہ موجود ہیں مثلا بکریاں ہیں اور اس نے کہا یہ ریور جو ہے اس میں سے ہر بکری میں نے آپ کو ایک درہم کے عوض فروخت کی تو اب یہاں ہر فرد کی قیمت تو ذکر کر دی لیکن کل مقدار کل تعداد ذکر نہیں کی تو ذابطے کے مطابق ایک فرد میں بے ہو جانی چاہیے تھی لیکن ایک میں بھی بے نہیں ہوئی اس لیے کہ افراد متفاوت ہیں مشتری چاہے گا میں آلہ و عمدہ قسم کا لوں اور بائے کیا چاہے گا کہ ردی تیسی سورت کہ اس نے کل مقدار تعداد تو ذکر کر دی لیکن ہر فرد کی قیمت ذکر نہیں کی اس سورت میں افراد کم بھی ہو سکتے ہیں برابر بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اگر برابر ہوئے پھر تو کوئی جھگڑا نہیں اگر کم نکل آئے یا زیادہ نکل آئے تو اس سورت میں بے فاسد ہو جائے گی بے کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی کم نکل آئے تو فاسد اس لیے ہوگی کہ افراد ہیں متفاوت تو مثلاً اس نے کہے تھے یہ سو بکریاں اور یا سو بکریاں ہیں یا سو گاڑیاں ہیں مختلف قسم کی اور نکلی کتنی بھئی نوے نکل آئیں تو اب سمن میں کٹوتی ہوگی یا کٹوتی نہیں ہوگی بھئی کٹوتی تو ہوگی کیونکہ اس نے کیا کیا کہ افراد ہیں یہاں پر سمجھ میں آیا بھئی وصف میں تو نہیں کمی ہو رہی بھئی کس میں کمی ہو رہی ہے افراد میں تو سمن میں یقیناً کٹوتی ہوگی لیکن کتنی کٹوتی ہوگی یہ تو اسی صورت میں پتا چل سکتا ہے کہ جو افراد نہیں ہیں ان کی قیمت کا پتا چل جائے ان کی قیمت پتا چل جائے گی تو کل رقم میں سے ہم اس کو کیا کر دیں گے کم کر دیں گے تو جب ان کی قیمت کا پتا ہی نہیں تو کٹوتی کتنی کریں کٹوتی کا کوئی پتا تو جب وہ جن کی جب کٹوتی کا پتا نہیں تو جو موجود ہیں ان کے سمن بھی مجھول ہو ان کے سمن بھی کیا ہو گئے مجھول ہو گئے بھئی بھئی پتا چلے کہ وہ والی بکرییاں جو ہیں مثلا دس کم ہیں ان کے دس ہزار کم ہونے تھے تو ہم دس میں سے کل ایک لا قیمت تیہ ہوئی تھی تو دس ہزار کم کر دیں گے تو کتنے رہ جائیں گے نوے ہزار رہ جائیں گے وہ دے کر یہ بکرییاں لے لیتے لیکن یہاں تو پتہ نہیں ان کی قیمت دس ہے بارہ ہے چودہ ہے کس قسم کی بکرییاں ہیں وہ تو جب ان کی قیمت مجھول ہو گئی تو کٹوتی مجھول ہو گئی تو یہ جو موجود ہیں ان کے سمن بھی کیا ہو گئے مجھول ہو گئے کٹوتی کریں گے تو ان کی قیمت نکلے گی اور کٹوتی کہیں نہیں پتا تو ان کی قیمت کبھی نہیں پتا بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی تو اس صورت میں سمن مجھول ہو گئے کمی کی صورت میں لہٰذا بے فاسد اس لیے کہ بے کے اندر ذابطہ یہ ہے کہ سمن یا مبیعہ میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھول ہو تو بے کیا ہو جائے کرتی ہے فاسد ہو جائے کرتی ہے بھئی اور اگر یہ زیادہ نکل آئی بھئی مثلا بکریاں کتنی نکلیں ایک سو دس نکلیں تو اب مبیعہ مجھول ہو گیا لہذا اب بے فاسد ہوئی بھئی مبیعہ کیوں مجھول ہوا اس لیے کہ نکلی کتنی ہے بھئی ایک سو دس اور بے کتنے پہ منقد ہوئی ہے سو پہ تو لازمی بات ہے دس کیا کرنی پڑھیں گی بائے کو نکال نہیں پڑھیں گی تو بائے عمدہ عمدہ قسم کی نکالے گا اور جبکہ مشتری کیا چاہے گا کہ ادنا قسم کی نکال کر اس کو دے دے باقی عمدہ خود رکھ لے تو کم ہونے کی صورت میں سمن مجھول اور زیادہ ہونے کی صورت میں مبیعہ مجھول لہذا دونوں صورتوں میں بے کیا ہوئی فاسد ہوئی یہ تھی تیسری صورت جس میں ہر فرد کی قیمت ذکر نہیں کی تھی اگر چوتھی صورت کہ جس میں کل مقدار بھی ذکر کر دی یہ سو بکریوں ہیں ایک لاکھ روپے کے بدلے اور ہر بکری ایک ہزار روپے کی ہے ہر بکری تو دیکھو اس نے ہر فرد کی قیمت بھی ذکر کر دی اور کل تعداد بھی ذکر کر دی اس صورت میں بھی تین احتمال ہیں یا برابر نکلیں گی یا کم نکلیں گی یا برابر نکلی تو بے ہو گئی بھئی اگر کم یا زیادہ نکلی تو پھر کیا مسئلہ ہوگا یاد رکھئے اگر کم نکلیں تو پھر ان کو ان کے حصے کے بقادر سمن کے ساتھ لے لے گا اس سے کہ کمی کی صورت میں پچھلی صورت میں کیا تھا سمن مجھول ہو رہے تھے لیکن اب سمن مجھول ہر فرد کی قیمت کا پتہ ہے بھئی اب نوے بکرییں نکلیں تو کتنے کی بن جائیں گی نوے ہزار کی پتہ چل گیا بھئی سمن میں جہالت ختم ہو گئی لیکن ہو سکتا ہے مشتری کو سو ہی کی ضرورت ہو لہذا اس کو اختیار بھی دے دیں گے بھئی اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی صورت سمجھ میں آئی تو کمی کی صورت میں قیمت اتنی ہی کم ہو جائے گی لیکن اختیار بھی دے دیا جائے گا لینا چاہے تو لے لینا لینا چاہے تو چھوڑ دے اور زیادتی کی صورت میں پھر وہی بات آگئی مبیعہ مجھول ہو گیا 110 بکرییں نکل آئیں بھئی تو بے تو کتنے پر ہوئی ہے 100 پر تو کونسی 100 پر ہوئی ہے بھئی 10 تو نکالنی ہے اس میں سے بائے کے لیے ہو گئی صرف 100 پر وہ کونسی 100 ہیں تو مشتری کیا چاہے گا میں عمدہ عمدہ چن کر نکالنوں بھئی اور بھائے کیا چاہے گا کہ عمدہ نہ نکالنے دے بلکہ عمدہ اپنے پاس دس روکے تو لہٰذا جھگڑا ہوگا مبیعہ مجھول ہونے کی وجہ سے لہٰذا بے فاسد ہو جائے گی صورت سمجھ میں آئی بھئی تو کل چار صورتیں ہوئی بھئی مادودات متفاوتہ کے اندر پہری صورت جس میں نہ کل تعداد ذکر کی دوسری صورت بھائی کہ ہر فرد کی قیمت تو ذکر کی لیکن کل مقدار ذکر اس میں کسی ایک میں بھی بین نہیں ہوئی بھائی چوتھی صورت کل مقدار تو ذکر کی لیکن ہر فرد کی قیمت ذکر برابری کی صورت میں ٹھیک کمی بیشی کی صورت میں دونوں میں فاسد، کمی کی صورت میں سمن مجھول زیادتی کی صورت میں مبیعہ اور چوتھی صورت کے کل مقدار بھی ذکر کی اور ہر فرد کی قیمت بھی ذکر کی برابری کی صورت نے بیت صحیح ہو گئی کمی کی صورت میں کمی کی صورت نے بیت صحیح ہے یعنی اس کے حصے کے بقدر سمن کم ہو جائیں گے اور مشتری کو اختیار بھی اور زیادتی کی صورت میں بیت فاسد کیونکہ مبیعہ مجھول ہوا بھئی دیکھئے بھئی وَلَا بَعُ عِدْلٍ عَلَىٰ أَنَّهُ عَشْرَةُ أَصْوَابٍ وَهُوَ اَقَلُّ اَوْ اَفْسَرُ اور لا يصح ہو بھئی اور صحیح نہیں ہے بیع ایک گھٹڑی کی عدل گھٹڑی کو کہتے ہیں بھئی اس شرط پر کہ اب یہ دس کپڑے ہیں وَهُوَ اَقَلُّ اَفْسَرُ اس حال میں کہ وہ کم یا زیادہ تھے دیکھا دس کپڑے ذکر کی ہر ایک کی قیمت نہیں ذکر کی اور کپڑے بھئی پہلے میں نے بتایا قدیم زمانے میں ہاتھ سے بنا کرتے تھے تو کپڑے کیا ہوتے تھے مختلف ہو وہ کرتے تھے لِأَنَّهُ اِذَا قَانَا أَقَلَّ اس لیے کہ وہ کپڑے جب وہ کم تھے لَا يُدْرَا سَمَنُ مَا لَيْسَ بِمَوْجُودٍ تو معلوم نہیں ہوگی سمن اس کی جو موجود نہیں ہے جن کی ہمیں کیا کرنی ہے بھئی کٹوٹی کرنی ہے ان کی سمن کا پتہ ہی نہیں فَيَقُونُ حِصَّتُ حِصَّتُ الْمَوْجُودِ مَجْهُولَةً تو موجود کا حصہ بھی کیا ہو گیا مجھول یعنی ان کے سمن مجھول ہو گئے وَإِنْ قَانَا أَقْسَرَا اور اگر کپڑے زیادہ تھے لَا يَقُونُ الْمَبِعُ مَعْلُومًا تو اس صورت میں مبیع معلوم نہیں ہوگا یعنی مجھول ہو جائے گا وَلَوْ بَيَّنَا یہ چوتھی صورت وَلَوْ بَيَّنَا لِكُلِّن سَمَنًا اور اگر ہر ایک کے لئے اس نے سمن بھی بیان کر دیئے صحفی الْاقل تو اقل میں بے کیا ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی بِقَدْرِ ہی اسی کے بِقَدْر وَخُیِّرَا اور اس کو قیار دیا جائے گا اختیار حاصل ہوگا وَفَصَدَ فِي الْاکسَر اور اکثر کی صورت میں بے فاسد ہو جائے گی لِأَنَّ الْمَبِعَ مَجْهُولٌ اس لئے کہ مبعہ مجھول ہے وَفِي بَعِ صَوْبٍ عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ كُلُّ ذِرَاعٍ بِذِرْهَ مِن آقَدَ بِعَشَرَةٍ فِي عَشَرَةٍ وَنِصْفٍ بِلَا خِيَارٍ بے گزشتہ صفحے پر شارح علامہ صدر الشریعہ نے علامہ صدر الشریعہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو کپڑے کے اندر ہم نے آپ کو بتلایا ذراع وصف ہے ذراع کیا ہے وصف ہے لیکن اس میں اصل بننے کی صلاحیت بھی ہے اور کمی بیشی کی صورت میں اگر ہر گز کی قیمت ذکر کی ہے تو قیمت میں بھی کمی بیشی ہوگی لیکن یہ وہ اس وقت ہے کہ جب کمی پورے پورے گز کی ہو بئی دس کے بجائے نو نکلے یا آٹھ نکلے یا سات نکلے یا چھے یا زیادتی کی صورت میں گیارہ بارہ یا تیرہ نکلے پورے پورے گز لیکن اگر کسر والی صورتیں آ گئیں تو ان کا یہ حکم نہیں وہ اب بتلایا تھا اگلے اسی صفحے پر اس کا حکم آ جائے گا تو یہاں ہماری کتاب میں اگلے صفحے پر آیا بھئی اور یہ وہ صورت ہے کسر والی صورتیں کپڑا کم یا زیادہ نکلتا ہے لیکن پورا گز نہیں بلکہ کسر کی صورت ہے دس کے بجائے ساڑھے نو یا ساڑھے آٹھ یا ساڑھے ساتھ نکلتا ہے زیادتی کی صورت میں ساڑھے دس یا ساڑھے گیارہ یا پونے بارہ وغیرہ اس طرح نکلتا ہے پھر کیا ہوگا یاد رکھیں یہاں تین مذاہب ہیں ایک مذہب ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دوسرا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اور تیسرا یعنی تین قول ہیں تین قول ہیں تین قول ہیں یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کپڑا دس کے بجائے ساڑھے دس نکلا تو مشتری اس کو دس کے بدلے ہی لے لے گا مشتری کتنے کے بدلے لے لے گا دس کے بدلے لے لے گا بغیر کسی خیار کے اور اگر ساڑھے نو کا کم نکلا کم نکلا اور کتنا نکلا ساڑھے نو تو اس صورت میں نو درہم کے بدلے اس کو لے لے گا اور اختیار بھی ہوگا اس کو لینا چاہے تو لے لے کیونکہ اس کی ضرورت ہو سکتا ہے اس سے پوری نہ ہو رہی سورت سمجھ میں آئی اگر دس کے بجائے کتنا نکلا امام صاحب کیا فرماتے ہیں زیادہ زیادہ نو نو کے بدلے اور ساتھ اسے خیار بھی ہوگا امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ساڑھے نو اگر نکلا کم نکلا تو کتنے میں دس ہی میں لینا پڑے گا اور خیار بھی حاصل ہوگا کیونکہ ضرورت پوری نہیں ہو اور ساڑھے دس اگر زیادتی والی صورت ہے ساڑھے دس نکلا اور اس کو خیار بھی ہوگا کیا ہوگا خیار کیوں ہوگا کیونکہ سمن زیادہ دینے پڑ رہے ہیں اس کو بھئی تو کمی کی صورت میں وہ کہتے ہیں ساڑھے نو ہے دس ہی میں لینا پڑے گا ساڑھے آٹھ ہے تو کتنے میں لینا پڑے گا نو میں لینا پڑے گا ساڑھے گیارہ نکلا تو بارہ میں ساڑھے بارہ نکلا تو تیرہ میں لیکن چونکہ اس کو سمن زیادہ دینے پڑ رہے ہیں اور تو اس صورت میں دیار بھی ہوگا یہ ابو یوسف سران امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ساڑھے نو نکلا تو ساڑھے نو درہم ساڑھے دس نکلا مذاہب سمجھ میں آگئے تو دلائل بھی اب سن لیجئے دلائل کیا ہیں امام محمد رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا ساڑھے نو نکلا تو کتنے دینے پڑیں گے ساڑھے دس نکلا تو ساڑھے دس وہ کہتے ہیں یہ آدھا دس جو زائد ہے اس کے لئے سمن بھی کتنے آئیں گے سمن بھی ایک گز کے ایک درہم ہیں تو آدھے گز کے کتنے ہو جائیں گے اور کونے گز کے کونہ درہم ہو جائے گا تو ان کی دلیل یہ ہے کہ اس نے ایک گز کے مقابلے میں ایک درہم ذکر کیا ہے تو ایک گز کے مقابلے میں ایک درہم ہونے کے لئے ضروری ہے کہ آدھے گز کے مقابلے میں آدھا درہم آئے پونہ گز کے مقابلے میں پونہ درہم آئے یہ ان کی دلیل ہے سمجھ میں آیا بھئی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ ساڑھے نو کی صورت میں کتنے میں لینا پڑے گا اور ساڑھے گیارہ کی صورت میں بارہ میں لینا پڑے گیا ساڑھے دس کی صورت میں گیارہ میں وہ فرماتے ہیں کہ کپڑے میں پیمائش جو ہے وہ وصف ہے پہلے ذکر ہو چکا یہ ذاقتہ تو جب اس نے یہ کہانا کہ ہر ذراع ایک درہم کے بدلے ہے تو ہر ذراع مستقل کپڑا شمار ہوگا ہر ذراع کیا شمار ہوگا مستقل کپڑا تو جب اس نے کہا یہ دس گز کپڑا ہے اور ہر گز کتنے کا ہے ایک درہم کا تو کتنے کپڑے شمار کریں گے اس کو دس کپڑے شمار کریں گے اور نکلے کتنے ساڑھے نو نو درہم اس کے ہوگئے اور دس کپڑا وہ آدھا گز کم نکلا اور پہمائش ہے کپڑے میں وصف تو وصف میں کمی سے سامن میں کمی لہذا کتنے دینے پڑیں گے دس ہی دینے پڑیں گے اور اگر زیادہ نکلے ساڑھے دس نکلے تو کتنے دینے پڑیں گے گیارہ اس لیے کہ دس کپڑے تو پورے نکلے ان کے تو دس درہم ہوگئے اور گیارہ کپڑا بھی موجود ہے ہاں اس کی پہمائش میں کچھ کمی ہوگئی لیکن پہمائش تو کپڑے میں وصف ہے اور وصف کے مقابلے میں سمن نہیں ہوتے لہذا اس مہمائش میں کچھ کمی آگئی تو سمن میں کمی نہیں ہوگی سورہ سمن میں آئی تو وہ ہر گز کو الگ کپڑا شمار کرتے ہیں اور اس میں کمی بیشی سے قیمت پر اثر نہیں پڑے جبکہ امام ابو حانیفہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا بھئی کہ ساڑھے دس کی سورت میں کتنے میں لینے پڑیں گے دس میں لینے پڑیں گے اور ساڑھے نو کی سورت میں کتنے میں لے گا نو میں لے گا اور اس کو خیار بھی ہوگا بھئی ان کی دلیل یہ ہے کہ پیمائش کپڑے میں ہے وصف لیکن یہاں پر اس نے شرق ذکر کر دی کیا شرق کہ ہر ذراع کتنے کا ہے ایک ذراع کا ہے تو لہذا اس نے اصل والا حکم لے لیا تو اس شرق کی وجہ سے اس نے کیا حکم لیا ہے کون سی شرق کل ذراعین یہ شرق جو ذکر ہوئی اس کی وجہ تھے اب ہر اس کپڑے نے کیا لے لیا ذراع وصف تھا لیکن اس نے کس شرق کی وجہ سے اس نے اصل والا حکم لیا اور شرق تو مقیب تھی ذراع کے ساتھ کل ذراع ہوگا تو اس کو اصل والا حکم دیں گے ذراع نہیں پورا ہوتا تو پھر وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے گا ذراع اصل میں کیا ہے کپڑے میں وصف دلیل سمجھ میں آئی بھئی کہ نہیں آئی سمجھ دوبارہ سن لو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذراع جو ہے کپڑے میں وصف ہے لیکن یہاں پر ہم نے اس کو اصل والا حکم دیا کس وجہ سے دیا کیونکہ اس نے شرق ذکر کی تھی کل ذراع ان بی درہ من ہر ذراع کتنے کا ہے تو اس شرق کی وجہ سے اس کو ہم نے اصل والا حکم دیا لیکن شرق میں تو کیا ذکر ہو رہا ہے پورے ذراع کا ذکر ہو رہا ہے جب پورا ذراع ہوگا تو اصل والا حکم ہم بھی دے دیں گے جب پورا ذراع نہیں تو پھر اصل ہوتی اور اس کی زیادتی سے بھی سمن میں یہاں زیادتی نہیں ہوگی سورة سمجھ میں آگئی بھئی دیکھئے بھئی سو سے پہلے امام ابو حنیفہ رہم اللہ کا قوضی کرو رہا ہے وَفِی بَعِ سَوْبٍ عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعِن اور کپڑے کی بے کے اندر اس شرط پر کہ یہ علی شرط یہ سمجھ میں آیا بھئی اس شرط پر کہ اَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعِن کہ یہ دس زراع ہے بھئی کل زراع بِدرہم ہر زراع ایک درہم کے بدلے میں ہے اَخَذَ بِعَشَرَةٍ فِي عَشَرَةٍ وَنِسْفٍ بِلَا خِيَارٍ لے لے گا مشتری دس کے بدلے ان کو کس صورت میں فِي عَشَرَةٍ وَنِسْفٍ سَاڑھے دس کی صورت میں بِلَا خِيَارٍ بِلَا خِيَارٍ وَبِیتِسَ ساعتٍ اور نو کے بدلے لے لے گا کس صورت میں فِي تِسْ ساعتٍ وَنِسْفٍ ساڑھے نو کی صورت میں انشاء اگر تو اگر چاہے معلوم وہ خیار بھی ہوگا اس کو وَقَالَ عَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ امام یوسف رماللہ فرماتے ہیں اگر چاہے تو لیلے اگر چاہے معلوم ہے خیار بھی دے رہے ہیں بھئی اگر چاہے تو لیلے بھی اہدا عشرہ گیارہ کے بدلے میں پہلی صورت میں وہ کون سی تھی بھئی ساڑھے دس والی اور دس کے بدلے لیلے دوسری صورت میں وہ کون سی تھی بھئی ساڑھے نو والی میں اور انشاء میں معلوم ہے دونوں صورتوں میں اس کو خیار وقال محمد رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر چاہے تو ساڑھے دس کے بدلے لیلے پہلی صورت میں جب ساڑھے دس نکلیں اور دوسری صورت میں ساڑھے نو کے بدلے لیلے گا دلیل امام محمد کی لئنہ من ضرورت مقابلت 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 نصفی ہی بنصفی ہی اس لیے کہ ایک زرع کے مقابلے میں ایک درہم ہونے کے ساتھ ضروری ہے کہ نصف زرع کے مقابلے میں نصف درہم آئے بھئی پھر دیکھئے ترجمہ لئنہ من ضرورت مقابلت زرع بھر درہمی اس لیے کہ ضروری ہے ایک زرع کا مقابلے میں ایک درہم ہونے کے ساتھ کیا ضروری ہے مقابلت نصفی ہی اس کو منصوب پڑھو یہ انہ کا انہ کا اسم ہے مقابلت نصفی ہی بن نصفی ہی کہ نصف زرع کا مقابلہ کس سے ہو نصف درہم ولی ابی یوسف رحمہ اللہ رہے ہیں ابی یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہو لما افراد کل زرع ببدل کہ جب بائے نے جدا کر دیا ہر زرع کو ایک بدل کے بدلے میں یعنی کتنے کے بدلے میں وہ بدل کتنا تھا ہر زرع کا تو نزل کل زرع منزل تصوب تو قائم مقاب بنایا جائے گا ہر زرع کو کپڑے کے سمجھ میں آیا یہ یوں کر لو ترجمہ نزل کل زرع اتارا جائے گا ہر زرع کو منزل تصوب کپڑے کے درجے میں وقادین طاقہ سا اور تحقیق وہ کیا ہوا ہے کم ہو گیا تو ہر زرع کپڑا ہے اور کپڑے کے اندر پیمائش کیا ہے وصف ہے اور وصف کم ہوا ہے تو سمن میں کٹ ہوتی نہیں ہوگی وَلِعَبِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَابُ حَنِيفَةَ رَمَلَا کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الزِّرَاعَ وَسْنُ کی زرع تو وصف ہے کپڑے میں وَإِنَّمَا آخَذَ حُکْمَ المِقْدَارِ بِالشَّرْطِ اور اس نے مِقْدَار والا یعنی اصل والا حُکم لے لیا ہے بِالشَّرْطِ بَسَبَ شَرْطِ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالزِّرَاعِ اور شرط تو مقید ہے کس کے ساتھ زرع کے ساتھ اس میں زرع کا ذکر ہے فَفِالْاقَلْ لِعَادَ الحُکْمُ إِلَى الْأَصْلِ تو اقل کی صورت میں کمی کی صورت میں بھئی حُکم لوٹے گا اصل کی طرف کپڑے میں زرع کیا ہے وصف لیکن ہم نے کیا بنا دیا اس کو شرط کی وجہ سے اصل لیکن شرط میں زرع کا ذکر ہے جب زرع کا پورا ہوگا تو اگر زرع پورا نہ ہو تو پھر وہ اصل کی طرف لوٹ جائے گا زرع اور زرع اصل میں کیا ہے پھر وصف اللہ حُکم آگیا سورة سمجھ میں آگئی بڑی تو جو آخر میں اصل آیا اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ جو زرع میں کہ وہ زرع وصف ہے وصح بیع البر فی سنب لہی والباق اللہ والارز والسیم سیم فی قش ریحہ اور صحیح ہے بی گندم کی فی سنب لہی اس کے خوشے میں بھئے گندم کی بی خوشوں میں کرتا ہے ایک شخص بھئے ایک تو آپ نے گندم دیکھتے ہیں بھئے جو دانیں یہ خوشوں سے نکلے ہوئے ہیں صفائی ہوئے ہیں اور ایک صورت یہ کہ بھی خوشوں میں گندم موجود ہو تو کیا اس کی بیع کر سکتے یا نہیں کر سکتے صاحب کتاب نے آپ کو بتلا دیا کہ خوشوں کے اندر بھی گندم کی بی صحیح ہے لیکن یہ یاد رکھنا مولانا یہ وہ صورت ہے جب مقابلے میں اسی کی جنس نہ ہو مقابلے میں گندم ہی نہ ہو ایک گندم دے کر دوسری گندم نہ لے رہے ہوں مثلا آپ کی گندم ہے خوشوں میں اور دوسرے کی گندم چاہے خوشوں میں ہو چاہے دانے ہوں دونوں صورتوں میں بہ جائز نہیں کیوں نہیں جائز بھئی پرابری نہیں ہو سکتی ریبہ لازم آئے گا بھئی کیا لازم آئے گا ریبہ لازم آئے اس لیے کہ اگر آپ کی گندم خوشوں میں اور دوسرے کی کیا ہے بغیر خوشوں کے دانے ہیں تو پھر تو ظاہری بات ہے اس کے دانے کیا ہو جائیں گے یہ بھی معافتے ہیں بھئی تو اس کے ساتھ تو بھوس بھی ہے اچھا خاصہ بھئی یہ زیادہ کم ہو گئے اور وہ دوسری صورت ایک طرف بھی خوشیں ہو دوسری طرف بھی خوشیں ہو تو پھر بھی برابر نہیں ہو ساتھ بھوس آئے گا پتہ نہیں کتنا کس کے ساتھ آیا دانے بھر تو وہ مقدار برابر نہیں ہوگی کبھی بھی لہذا جائز نہیں بھر تو کہتے ہیں وَصَحَبَعُ الْبُرِّ فِي سُمْبُلِهِ اور اسی طرح لوبیہ کی بھی اور چاول کی اور تیلوں کی فیق شریحہ ان کے چھلکوں میں بھی یہ تھا مطن اب صاحب علامہ صدر شریعہ بطلار بیع البر فی سُمبُلِهِ یجوز عندنا وعنی شافعی رحمه اللہ تعالی قولانی گندم کی بی خوشوں میں ہمارے نزدیک جائز ہے اور امام شاف رحم میں دو قول ہیں ایک قول کے مطابق جائز ہے ایک قول کے مطابق جائز نہیں ان کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے ایک قول کے مطابق سیرے سے خوشوں میں ہو تو وَبَعُ الْبَاقِ لَلْأَخْزَرِ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ اور سبز لوبیہ کی بی ان کے نزدیک جائز نہیں ہے وَالجَوزِ وَالْلَوْزِ وَالْفُسْتُقِ فِي قِشْرِحَ الْاوَّلِ تو اور اس کا آتصبی کس پر ہے بھئی وہ پہلے جو بر گزرا تھا بھئی وَسَحَبَعُ الْبُرِّ وَسَحَبَعُ الْجَوزِ وَالْلَوْزِ وَالْفُسْتُقِ جوز کہتے ہیں اخروٹ کو بھئی اخروٹ لوز کہتے ہیں بادام کو بھئی اور فُسْتُقْ پِسْتے کو اور صحیح ہے اخروٹ کی بے اور بادام کی اور پِسْتے کی فِي قِشْرِحَ الْاوَّلِ ان کے پہلے چھلکے میں ان کے پہلے چھلکے میں بھئی پہلا چھلکہ کیا معنی یاد رکھو یہ جو اخروٹ ہے پِسْتا ہے بادام ہیں ان کے اوپر ایک وہ چھلکہ ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہے بھئی یہ پہلا چھلکہ ہے ان کے اوپر ایک اور چھلکہ بھی ہوتا ہے جب یہ درخت پر لگے ہوتے ہیں بھئی پھر وہ چھلکہ خوشک ہو کر گر جاتا ہے جدا ہو جاتا ہے جدا کر دیا جاتا ہے اور یہ دوسرا چھلکہ رہ جاتا ہے اندر والا ہے بھئی اس کے سر ہاں اول نہیں بھئی نہیں اول سے مراد وہ اوپر والا چھلکہ ہے بھئی یہاں پر کیا مراد ہے اوپر والا چھلکہ ہے بھئی یہ دوسرا چھلکہ ہے اس میں تو بال اتفاق جائز ہے شوافع کے نزدیک بھی اور ہمارے نزدیک بھی بھئی آپ نے دیکھے ہیں بھئی افروڈ جس طرح چھلکے میں بک رہا ہے بادام جس طرح بک رہا ہے اور بستہ بک رہا ہے یہ ہمارے نزدیک یہ تو سب کے نزدیک ان کے نزدیک بھی جائز ہے اختلاف صرف پہلے چھلکے میں تھا اس لئے اس کو متن نے ذکر کر دیا بھئی کہ ہمارے نزدیک اگر وہ اوپر والا چھلکہ بھی ہو تو پھر بھی اس کی بی جائز ہے اور ان کے نزدیک اس صورت میں بی جائز نہیں تو کہتے ہیں وَلْجَتُو فِي قِشرِحَ الْاوَّلِ اوپر والے چھلکے میں پہلے چھلکے میں اِنَّمَا قَالَ فِي قِشرِحَ الْاوَّلِ مَاتِن نے قِشرِ اول کہا پہلے چھلکے کو ذکر کیا لِأَنَّ فِي خِلَافَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهِ اس لئے کہ اس میں امام شافر رحم اللہ کا اختلاف ہے اَمَّا فِي قِشرِحَ ثانی باقی دوسرے اندر والے چھلکے میں جس میں آپ دیکھتے ہیں فَيَجُوز اتفاقا تو وہ جائز ہے بلا اتفاق وَبَعُ السَّمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا اَوْ قَدْ بَدَا اور جائز ہے پھل کی بی لَمْ يَبْدُ صَلَاح چاہے اس کی صلح ظاہر نہ ہوئی ہو اَوْ قَدْ بَدَا یا ظاہر ہوئی ہو بَدَا عبدُ کے معنی ظاہر ہونا بھئے بدووے صلح سمجھ لیں بھئے یہ آگے بھی کتابوں میں ذکر ہوتا چل جائے گا اچھی طرح اس کو سمجھ لیں صلح کا ظاہر ہونا بھل میں یہ کسے کہتے ہیں بدووے صلح ہم اور تعریف کرتے ہیں شوافے اور تعریف کرتے ہیں ہمارے نزدیک بدووے صلح کا معنی یعنی صلح کے ظاہر ہونے کا معنی یہ ہے کہ پھل فساد سے محفوظ ہو جائے کہ پھل فساد سے محفوظ ہو جائے جب کہ شوافے کے نزدیک بدووے صلح کا معنی ہے پھل جب پک جائے اس میں حلاوت اور مٹھا سا جائے پھل جب پک جائے اس میں حلاوت اور مٹھاس آ جائے بات سمجھ میں آئی بھئی ہمارے نزدیک بدووے صلح کا کیا معنی ہے فساد سے محفوظ ہو جائے اب خطرہ نہیں ہے اس کے خراب ہونے کا سارے کے سمجھ میں آیا تو بدووے صلح کا یہ معنی جبکہ شوافق کے نزدیک جب پھل میں مٹھاس آ جائے پک جائے پھر کہیں گے بدووے صلح ہو گیا صلح ظاہر ہو گیا اچھا تو سنیے بھئی بیع و بیع سمرتین اور صحیح ہے پھل کی بیع لم یبدو صلح حا جس میں بدووے صلح ابھی نہ ہوا پھول بے شک نہ ہوا ہاں کچھ پھل کا بننا ضروری ہے بھئی بنا تو ہو یہ نہ ابھی پھول ہی لگے ہیں کچھ نہ کچھ پھل بن تو اس کی بیع آپ کر سکتے ہیں ظاہر ہو چکی ہو صلح بھئی یعنی پھل فساد سے بچ گیا ہے کافی بن گیا ہے دونوں صورتوں میں ہمارے نزدیک بے صحی ہے بھئی بے صحی ہے اس کو درخت پھل لگا ہوا ہے بھی کچھ پھل ہے آپ اس کی بے کرنا چاہتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اس کی بے کر سکتے ہیں لیکن وَيَجِبُقَتْعُحَ اس کا کا کٹنا واجب ہے آپ نے بے کر دی فوراً مشتری کو کیا کہا جائے گا اس کو کٹو اور لے جاؤ اتارو اور لے جاؤ اگر شرط لگائی بیعہ کے اندر بھئی آپ نے پھل بیچے آپ نے کہا بھئی یہ جو میرے باغ میں پھل لگے ہوئے ہیں یہ میں نے آپ کو بیچے اس نے کہا یہ میں نے اس شرط پر خرید کہ جب تک پکتے نہیں لگے رہیں گے آپ نے منظور کر لی شرط بھئی لیکن یہ بیعہ کیا ہے اس لیے کہ ایسی شرط لگا دی عقد کے اندر جو مختلف عقد کے خلاف ہے بھئی جب اس نے پھل خرید لیا ہے وہ پھل کا مالک بن گیا اب اسے چاہیے فوراں اتار کر لے جائے آپ کے درختوں کو اس نے مشغول کر دیا اپنے پھلوں کے ساتھ سمجھ میں آیا تو یہ ایسی شرط لگا رہا ہے آپ کے مل کو مشغول رکھنا چاہتا ہے اپنی چیز کے ساتھ بھئی تو لے جائے بھئی اتار کر تو شرط لگائے یا معقود ان آلی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو جب کہ وہ باندی یا غلام ہے تو پھر اس صورت میں آقد فاسد ہو جایا کرتا ہے اب اس میں اس کا فائدہ ہے یعنی پھل لگے رہیں گے تو پھل لگے رہیں گے تو اس کا فائدہ ہے لہذا یہ شرط اگر یہ لگا دی تو فاسد ہو جائے گا آقد اس لئے انہوں نے کہا بھئی کہ جب فل کی بی کر لی فورا اس کے لئے کیلئے واجب ہے کہ اس کو کٹے اور لے جائے سمجھ میں آیا بھئی تو اس قسم کی شرط بھی نہیں لگا سکتے آگے خود ذکر کر رہے ہیں وَشَرْطُ تَرْكِهَ عَلَ الشَّجَرِ اور ان کو چھوڑنے کی درخ پر چھوڑنے کی شرط يُفْسِدُ الْبَعَ یہ بی کو کیا کر دے گا فاسد کر دے گا فاسد کر دے گا لیکن اس کی دوسری صورت میں آپ کو بتاتا ہوں بھئی بی مطلق کر لو بھئی بی کیا کر لو اس میں شرط نہ لگاؤ پھر اس سے اجازت لے لو وہ آپ کو اجازت دے دیتا ہے اب صحیح ہے بھئی اب وہ اپنی مرضی سے آپ اجازت دے رہے بھئی لگے رہے جب تک کیا ہوتے ہیں جب تک تو پھر جائز ہے بھئی جیسے کہ معلوم مقدار کا استثناء کرنا ان میں سے بھئی جیسے یہ فاسد ہے اسی طرح یہ شرط لگا دی ان کو چھوڑنے کی تو یہ بھی کیا کر دے گا فاسد کر دیں بھئی دیکھو آپ کے درخت خجور کا مثلا درخت ہے اس پہ پھل لگا ہوا ہے آپ نے زید کو یہ پھل بیچا اور کہا یہ پھل میں نے آپ کو اتنے میں بیچا لیکن اس میں سے دس کلو میرے ہوں گی خجوریں دس کلو نہیں بیچتا میں ان کا اپنے استثناء کر رہی ساری خجور بیچی لیکن دس کلو نہیں بیچی یہ آقد فاسد ہو گیا اس لیے کہ ہو سکتا ہے مستثناء مقدار کے بعد باقی کوئی حل بچے ہی نہ اس کے لئے سور سمجھ میں آئی اکثر ایسا ہو جاتا ہے استثناء ایک چیز کا کر لیا پھر باقی کوئی نقصان ہوا خراب ہوا یا کچھ ہوا اور حاصل ہی سارا دس کلو ہوا اور اس کا آپ نے استثناء کیا تھا وہ آپ کا ہو گیا اس معلوم مقدار کا استثناء کریں گے تو پھر بھی آقد فاسد ہو جائے گا جیسے کہ معلوم مقدار کا استثناء کرنا ان پھلوں میں سے ای باع سمر علن نخیل پھل بیچا خجور کے درخت پر استثناء معلوم اور استثناء کر لیا بائن ایک معلوم مقدار کا لا یجوز البع بے جائز نہیں لأن روپ ما لا یب قاش ان بعد المستثناء اس لئے کہ بسا اوقات کوئی چیز نہیں بچتی مستثناء کے بعد مستثناء کو نکالنے کے بعد باقی مشتری کے لئے کچھ بھی نہیں بچتا وَعُجْرَتُ الْقَیْلِ وَالْوَزْنِ وَالْعَدِّ وَالْزَّرْعِ عَلَى الْبَاعِعِ وَعُجْرَتُ وَالْنِ سَّمَنِ وَنَقْدِهِ عَلَى الْمُشْتَرِ بھئی آپ نے اپنے ساتھی سے گندم خریدی گندم کا ڈھیر پڑا تھا اور اس نے کیا کہا کہ یہ کتنی گندم ہے سو قفیص گندم ہے یہ میں نے آپ کو سو درہم میں بیچی تو اب آپ کو دیتے ہوئے ماپ کر دے گا یا نہیں دے گا بھئی ماپ کے دے گا تو یہ ماپ نے مزدور کو کسی کو بلوانا پڑے گا تو اس مزدور کی یہ ماپ نے کی عجرت کون دے گا یہ عجرت بائے دے گا اس لیے کہ وہ مبیعہ مشتری کے حوالے کر رہا ہے اور بائے کے ذمہ داری ہے کہ وہ پورا پورا مبیعہ حوالے کرے اور پورا ہونے کا پتہ کس سے چلے گا ماپنے سے پتہ چلے گا تو لہٰذا اس صورت میں اب اس کے سمن کس پر آ جائیں گے بائے پر آ جائیں گے اسی طرح اگر وزن کرنے والی چیز ہوئی وزن کرنا پڑا وزن کر کے وہ مبیعہ سپورت کرتا ہے تو اس کی سمن کس پر آئیں گے سبائے پر آئیں گے شمار کرنا بھئی یہ شمار چیز اتنی زیادہ ہے کہ اس کو شمار کرنے کے لئے باقاعدہ کسی کو بلوانا پڑا مثلا انڈے ہیں بھئی ایک ٹرک انڈوں کا آپ نے خریدا سمجھ آدمی بلوانے پڑیں جلدی جلدی گنو اب ان کے پیسے کون دے گا تو یہ ان کی مزدوری کس کو دینا پڑے گی بھائے اس لئے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ چیز گن کر پوری آپ کے حوالے کرے اسی طرح پہمائش کرنا پڑی کپڑے کی آپ نے کپڑا خریدا کوئی چیز یا زمین خریدی تو یہ پہمائش کرنے والے کی اجرت بھی کس پر ہے اس لئے کہ اس کی رائی اور پہمائش کرنے کی علی بائع بائع پر ہے و اجرت وز نصہ منی و نق دی علی المشتری اور سمن کے وزن کرنے کی اجرت بھئی اور و نق دی اور اس کے پرکھنے کی اجرت علی المشتری یہ کس پر ہے مشتری پر ہے بھئی بھئی آپ بدلے میں دے رہے ہیں سونا یا چاندی خاص مقدار تو اس کو سول کر دیں گے یا نہیں بھئی پوری مقدار تو یہ جو سمن کو وزن کرنے کی اجرت ہے یہ مشتری کے ذمہ ہے اس لیے کہ مشتری کے ذمہ داری ہے کہ وہ پورے پورے سمن بائع کے حوالے کرے سمجھ میں آیا تو یا آپ نوٹ دے رہے ہیں بھئی اب نوٹ بہت زیادہ ہے مثلا اللہ نے آپ کو خوب مال دیا کروڑوں روپے دے دیئے اللہ آپ سب کو خوب وسیح حلال لزخ نصیر فرحان تو کروڑوں روپے کی ایک چیز آپ نے خریدی اب آپ کا کام کیا ہے کہ وہ پیسے سارے کیا بینک والے کو بلانا پڑے گا وہ دیکھے گا نوٹ اصلی ہے یا نہیں یہ پرخنے کی اجرت بھی کس پر ہوگی مشتری پر ہوگی اس لیے کہ یہ آپ کا کام ہے کہ ٹھیک سمن حوالے کریں اور پورے سمن حوالے کریں اسی طرح آپ کوئی چیز جو دے رہے ہیں اس کو گننا پڑتا ہے یا وزن کرنا پڑتا ہے یا ماپ پڑتا ہے جو بھی چیز آپ بدلے میں دے رہے ہیں اگر اس کی سمن کی ہے تو وہ مشتری کے ذمہ ہوگی سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وَعُجْرَتُ وَزْنِ سَمَنِ وَنَقْدِهِ نَقْد کا معنی پرخنہ اور درہموں کو جیسے پرخا جاتا تھا کس قسم کا درہم ہے نوٹوں کو جیسے پرخا جاتا ہے اصلی یا نقلی بھئی ہدایہ وغیرہ میں لکھا ہے کہ یہ پرخنے کی عجرت بائے پر ہے کیا لکھا ہے اور یہاں صاحب کتاب علامہ تاج شریع آپ کو کیا بتلا رہے ہیں پرخنے کی عجرت کس پر ہے مشتری پر یہ تو بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں بائے پر ہے یہ کہہ رہے ہیں کس پر ہے بھئی دونوں کا محل الگ الگ ہے مشتری پر حوالے کرنے سے پہلے اگر پرخا گیا تو وہ عجرت مشتری پر اور حوالے کرنے کے بعد پر کھا جا رہا ہے تو یہ کس پر ہے بائے پر ہے سورہ سمجھ میں آئے وَفِي بَعِ سِلْعَةٍ بِسَمَنٍ سُلِّمَهُ وَا أَوَّلًا وَفِي غَيْرِهِ سُلِّمَا مَانٍ اچھا بھئی بھئی اب پہلے مبیعہ مشتری کے سپرد کیا جائے گا یا پہلے سمن بائے کے سپرد کیے جائیں گے یہ بتلانے لگے ہیں تو ذابطہ یاد رکھو سب سے پہلے کہ سمن تائین سے متعین نہیں ہوتے سمن تائین سے متعین نہیں ہوتے متعین نہیں ہوتے اگرچہ مشار ان الیہ کیوں نہ ہو اگرچہ مشار ان الیہ کیوں نہ ہو جب کہ مبیعہ تائین سے متعین ہو جاتا ہے جب مبیعہ تائین سے متعین ہو جاتا ہے سمجھ میں آیا بھئی ذابطہ بھئی سمن تائین سے بھی متعین نہیں ہوتے جب مبیعہ تو متعین ہو جائے گا بھئی آپ اپنے ساتھی سے کچھ کتابیں خرید لگے پیسے آپ نے سامنے نوٹ رکھے بھئی میں نے آپ کی کتابیں ان پیسوں کے عوض آپ سے خرید لیں پیسے سامنے پڑے ہیں مشار ان الیہ ہیں بھئی اس نے کہا میں نے بیش دی ان پیسوں کے بدلے آپ کو بھئی فورا ناقد ہوتے ہی آپ ان کتابوں کے مالک بن گئے مبیع متعین ہے سمجھ میں آیا بھئی جس کی بے ہوئی ہے لیکن سامن مشار ان الیہ کیوں نہ ہو تائین سے متعین نہیں ہوتے متعین نہیں چنانچہ اگر یہ سامن کسی وجہ سے ابھی فورا ہلاک ہو گئے ختم ہو گئے ہم یہ نہیں کہیں بے کیا ہو گئی ختم ہو گئی بے ختم ہو گئے ہم ابھی ہلاک ہو جائے تو بے ختم ہو جاتی ہے معلوم وہ بے سے کیا ہو چکا ہے متعین ہو چکا ہے اور وہ جب ختم ہوا جس پر بے ہوئی تھی وہ چیز ختم ہو گئے جب وہ چیز ختم ختم ہو گئی بلکہ اس کی جگہ اتنے ہی آپ اور دے دیں گے بے پھر بھی صحیح ہے معلوم ہو سمن تائین سے بھی مشارون الہ کیوں نہ ہو پھر بھی متعین نہیں ہوتے چنانچہ جب آپ نے عقد کیا دوسرے کے ساتھ آپ ہیں مشتری دوسرا ہے بائے تو جیسے عقد ہوا آپ فورا مبیعے کے مالک بن گئے مبیعے کے اندر آپ کا حق ثابت ہو گیا لیکن سمن تو متعین نہیں ہوئے کیا بائے کا حق ثابت ہوا ہے لہذا اب اس صورت میں مشتری کو کہا جائے گا کہ پہلے سمن حوالے کرو تاکہ بائے کا حق بھی کیا ہو جائے تو پھر اس صورت میں بیعہ ہو جانے کے بعد پہلے مشتری کو کہا جائے گا وہ سمن حوالے کرے اور پھر بائے کو کہا جائے گا وہ مبیعہ یہی بات کریں وَفِي بَعِ سِلْعَةٍ بِسَامَنِن اور سمن کے بدلے سامان کی بیعہ میں سُلِّمہ سُپُرد کیا جائے گا ہوا ہوا زمیر کس کو راجے ہے مالانا سمن اس لئے کہ سلعہ کے آخر میں تو تا ہے وہ مؤنس ہے اس کو ہی زمیر راجے کرنی چاہیے تھی سمن ہے مذکر تو ہوا زمیر سمن کو راجے سمن سپرد کیا جائے گا سمن کو اولا پہلے وَفِي غیرِهِ اور دوسری بیعہ میں دوسری صورتوں میں جبکہ ایک جانب سمن ایک جانب بھی نہ ہو دونوں طرف سامان ہے آپ کتابیں لے رہے ہیں اور قلم دے رہے ہیں بھئی تو اب تو دونوں طرف سامان ہے تو دونوں متعین ہو چکے لہذا اب دونوں کو کیا کہا جائے گا اکٹھ ایک دوسرے کے حوالے کرو یہ دونوں جائے سامان ہیں آپ روپے دے کر ڈالر لینا چاہتے ہیں ریال لینا چاہتے ہیں تو اب دونوں طرف سامان ہیں بھئی اور اب دونوں کو کیا کہا جائے گا کیونکہ سامان دونوں کی طرف سے تعین نہیں آئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی وفی غیر ہی سلیمہ مان کٹھا یہ وفت شرع کر رہے ہیں اس سارے کی سامان کے بدلے میں ہو سامان کیا چیز ہیں دراہ اور دنانی ہیں اور اسی طرح فلوس پیسے کرنسی آگئی سلیمہ سامان اولا سپور کیا جائے سامان کو پہلے لی انت سلع تا یتعین بل بیع اس لیے کہ سامان جو ہے وہ متعین ہو جاتا ہے بے کو جاتا ہے ساتھ اور درحم اور دنانی متعین نہیں ہوتے الا بالتسلیم مگر کس کے ساتھ سفرد کرنے کے زیاد فلا بدھ من تعین ہی تو ضروری ہے اس سامن کی تعین کرنا لی اللہ یل زمر ربا تا کہ کہ ربا لازم نہ آئے ربا سے وہ سود نہیں مراد ربا لغوی معنی میں استعمال ہیں یعنی فضل زیادتی زیادتی تاکہ یعنی برابری ہونی چاہیے نا بھئی جب مشتری کا حق مبیعہ میں کیا ہو چکا ہے مبیعہ کا مالک کون بن چکا ہے عقد ہوتے ہی تو اب سامن کا مالک تو بائنی بنا جب تک آپ اس کے سپرد کیونکہ وہ مبیعہ نہیں نہیں ہے لہذا جب آپ مالک بن چکے ہیں تو اب آپ کو پہلے یہ چیز دینی چاہیے تاکہ وہ بھی کیا ہو ایک چیز کا مالک بن جائے تو برابری مراد ہے تاکہ کہیں بائے کو کچھ زیادتی حاصل نہ ہو فضل حاصل نہ ہو سورہ سمجھ میں آئی بھئی وَفِ غَيْرِهِ اور ان کے علاوہ میں اَفِ بَعِ السِّلْعَةِ بِسِّلْعَةِ غَيْرِ کونسی سورتیں ہیں سامان کے بدلے سامان کی بے میں وَهُوَ بَعُ الْمُقَائِزَةِ اور اسے کیا کہتے ہیں بھئی بیع مقایزہ کہتے ہیں وَفِ بَعِ السَّامَنِي بِسَّامَنِي اور سامان کے بدلے سامان کی بے میں اسے کیا کہتے ہیں بیع سارفی یعنی بیع سارف میں سُلِّمَا مَعَن دونوں کو کیا کیا جائے گا اکٹھا سپرد کیا جائے گا لِتَسَاوِيْهِ مَا وَوَجَئِ ان دونوں کے برابر ہونے کے فِتْ تَعِينِ وَعَادَمِهِ تَعِين میں اور آدمِ تَعِين میں آدمِ تَعِين میں تَعِين کے صورت میں تھی جب دونوں طرف سامان تھا تو تَعِين میں دونوں برابر ہیں لہٰذا دونوں اکٹھا سپرد کریں اور آدمِ تَعِين کب ہے جب دونوں طرف سامن ہے تو دونوں طرف آدمِ تَعِين ہے دونوں طرف آدمِ تَعِين میں برابر ہیں لہٰذا آپ کیا کرنا چاہیے اکٹھا سپرد کرنا چاہیے سورت سمجھ میں آگئی اللہ علیہ بارس مولانا هذا هو المراق واللہ علیہ بحقیقت الکلق